ایک بار پھر فلٹاس گینڈ ایک اور اٹھا دیا لیکس اس ٹریڈ پہ ایک اور چھکا میں چبھی بھی ختم نہیں ہوا میں چبھی بھی باقی ہے نومان بہت اچھی کوشش کرتے ہوئے ہماریم پہلا سیمی فائنال پہلی گینڈ اور پہلی گینڈ وائیڈ ہم نہ کریں گے فلٹاس گینڈ ایمپائر کا کوئی اشارہ نہیں گینڈ سامنے فلٹر موجود وہاں ایک ہی رنسایا آسانی کے ساتھ بہت ایکسٹرہ کرتے ہوئے اصد کرنے کے لئے تیار آئے صدی کو گینڈ کی نکال دیا پھائنلے کے اوپر سے پہلا چھکا یہاں صدی کے بلے سے آتے ہوا پہلا چھکا ایک مرتبہ پھر اصد آئے لو فلٹس گینڈ ایمپائر کا اشارہ نوبال ایک اور ہیوج شاندار شوٹ دو چھکے لگاتار خراب بولنگ اصد کی طرف سے اگلی گینڈ فری ہٹ ہوگی کینڈ کی کیا کیج کرنی سکے سامنے فلٹر موجود ہے مگر روک نہیں پائے تو ایک اور چھوکا پیڑ میں ان کی طرف سے ایک اور چھوکا آتے ہوئے اچھی شرات کہہ سکتے ہیں دو گینڈوں میں پانچ رن سا جھوکے ہیں اب دیکھتے ہیں اگلی گینڈ بھی کیا کرتے ہیں آئے صدی کو گینڈ کی شاٹ پسٹی اٹھا دیا لیک سڑ پہ ایک اور چھکا تیسرا چھکا یہاں صدی کا بہت ہی شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے صدی پانچ گینڈوں میں تیرہ رن آ چھوکے ہیں آخری گینڈ سامنا کریں گا عبداللہ شاہ آئے گینڈ کی اٹھا دیا فلٹر موجود رائب کوئی گلتی نہیں کی عبداللہ شاہ آؤٹ سیدھا ہاس میں گیش دے کے چلتے بنے کریں گے صدی ایک چانس مل چکا ہے دیکھتے ہیں کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ایک چانس سے آئے صدی کو گینڈ کی اٹھا دیا فلٹر موجود تھے مگر دیکھتے ہی رہیں گے اسٹریٹ سیکس صدی کا ایک اور چھکا گینڈ کرنے کے لئے تیار صدی کو آئے گینڈ فلٹاس گینڈ تھی اور اس کو روانہ کیا لمبے چھکے کے ساتھ لیک سیڈ پہ ایک اور ہی اوج چانس دینا بہت مہنگا پڑتا ہوا میر سپورٹس کو اچھا کیا ہے شریف نے پانچ کے دو میں صرف سات رن دیں آخری گینڈ کے لئے صدیق سامنا کریں گے شاٹ ون تھی نکال دیا چھے رن کے لئے ایک اور چھکا صدیق کو شاٹ ون کریں گے تو اس میں آپ کو چھکے ہی لگیں گے چانس پھر جڑکی گینڈ ڈاڈا کو ڈاڈا اسٹرک کل کرتے ہیں ایمپائر کا اشارہ یہاں دیکھنا پڑے گا تو نیٹ آؤٹ کا اشارہ دیکھ اب دیکھتے ہیں صدیق کو کیسے گینڈ کرتے ہیں آئے گینڈ کی اٹھا دیا دونوں فیلٹروں کے بیچ چھوکا ہو سکتا ہے جی ہاں ایک اور چھوکا دونوں فیلٹروں کے بیچ اصدلا اور رائے موجود ہے مگر چھوکا نہیں بچا سکے صدیق آگائے گینڈ پلے میں اور نوپال پہ بہتی لمبے چھکے کے ساتھ یوج چانس دو گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا صدیق کو چھکے مارنے میں نوپال پہ بھی چھکا لگا چکے اب دیکھتے ہیں فریٹ پہ بھی کیا کرتے ہیں کفایت آئے اچھی بولتی اتنا ہی اچھا شارٹ ایکسٹرا کور کے اوپر سے ایک اور چھکا فریٹ پہ بھی چھکا لگاتے ہوئے صدیق آ چکے ہیں نو مان عرف نومی دیکھتے ہیں ڈاڈا کو پھلٹا سکن چاید یہ چھکا ڈاڈا کا ہو جائے گا جی ہاں آخری اوار تاچہ افتخار کی طرح ماریں گے اس سے لگ رہا ہے ڈاڈا کا پہلا چھکا ڈاڈا کا بھلا اب کھل چکا ہے اب نو مان پریشان ہوتے ہوئے کہ کہاں پہ گیند کروں دو گیندوں میں دو چھکے کھا چکے ہیں ڈاڈا کو گیند کی ایچ کیا اور آؤٹ ڈاڈا آؤٹ ہو چکے ہیں دو چھکے لگا چکے تھے بگر تیسری گیند پہ آؤٹ ہو کے جاتے ہوئے ڈاڈا رن دے چکے ہیں اب آ چکے ہیں انیس نو مان آئے گیند کی اٹھا دیا یہ چھے روک نہیں پائیں گے راہے تو ایک اور چھکا آتے ہی پہلا چھکا انیس کا شاندار شاٹ نو مان صدی کو آئے گیند کی نکال دیا سامنے کفایت موجود اچھی کوشش مگر روک نہیں پائے تو ایمپائر کا اشارہ یا چوکا تو اس چوکے کے ساتھ اننگز کا ہو گیا اکتتام اب ٹارگٹ دیکھتے ہیں کتنا ہوا ہے دوسرے فائنال میں پہلی بیٹنگ ہو چکی ہے میر اسپورٹس کو نوید اسپورٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو نو رنس کا ٹارگٹ دیا ہے میر اسپورٹس کو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بناتے ہیں کیونکہ ایک سو نو رنس بن سکتے ہیں چھے آور میں ان سی جی گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں ابھی اللہ الرحمن الرحیم دوسرے اننگز کا آگاز ہونے والا ہے اوپنر آ چکے ہیں رائب گبول اور حمزہ مسود وہاں سے اوپننگ آور کرنے کے لئے آئے ہیں وسیم دیکھتے ہیں کس طرح بولنگ کرتے ہیں ایک سو نو رنس کا ٹارگٹ یہ بڑا سیمی فائنل جیتنے کے لئے میر اسپورٹس کو بنا پہلی گیند ہونے کے لئے تیار وسیم دیکھتے ہیں کیسے گیند کرتے ہیں اب تک فیلڈنگ سیٹ کرتے ہوئے وسیم ایک بار پھر حمزہ مسود کو گیند کی فلٹاس گیند گھما دیا عزیز اللہ موجود مگر چوکہ نہیں بچا سکے بہت ہی اچھے فیلڈروں میں شمار ہوتا ہے مگر اس بار ناکام رہے تو پہلا چوکہ نہ کریں گے رائب اب دلہ آئے گیند کی اٹھا دیا ہے گیند ہوا میں وسیم گیند کے نیچے آتے ہوئے انیس بھی موجود ہیں دونوں سے گیند گرتی ہوئی دو رنس آتے ہوئے رائب کو پہلا چانس دیکھتے ہیں چانس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں تو دو رنس آگئے کمپلیٹ ایک بار پھر اس مرتبہ ٹائمنگ شوٹ ہے وسیم موجودت ہے مگر روک نہیں پائیں گے جیہاں پہلا چھکا بیوٹفل ٹائمنگ رائب کا کلاسک شاٹ گیند کریں کے لئے تیار اٹھا دیا ہے صدیق گیند کے نیچے تا آ رہے ہیں دیکھتے ہیں قیچ کر پائے ہیں نہیں دوسرے رن کے لئے تیزی سے پہنچ چکے ہیں وہاں پہ تھوڑ در ایک لگتے ہوئے اور حمزہ مسود آؤٹ بہت بڑا نقصان تیار انیز اٹھا دیا سوگت کر دیا چھکے کے ساتھ پہلا چھکا انیز کو رائب کچھ نے کچھ ٹیم کے لئے بہتر کرنا ہوگا رائب کو ان تک کھڑا ہونا ہوگا مرتبہ پھر رائب کو گیند کریں گے آئے گیند کی کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ اور آؤٹ رائب آؤٹ ہو کے جاتے ہوئے ایک اور نقصان میر سپورس کو اب دیکھتے ہیں کون آتے ہیں بیٹنگ کے لئے کفایت سامنا کریں گے کاری انیز کا پھلٹاس گین ایمپائر کا کوئی اشارہ نہیں ہے انیز موجود ہے اسی کیچ پہ مہچ ہے اور یہاں پہ آؤٹ بہت ہی بڑی وکیٹ لے چکے ہیں نوید سپورس بہت ہیلی گیندومان کو اٹھا دیا سوگت کر دیا چھکے کے ساتھ سر کے اوپر سے پہلا چھکا نو مان کا نو مان لگا چکے ہیں دیکھتے ہیں وسیمائے گیند کی بہت ہی اچھا شاٹ اتنی اچھی کیچ کے لئے جا رہے ہیں عزیز علام اگر کیچ کر نہیں پائے تو دو رنس یہاں آسانی کے ساتھ ملتے ہوئے دو گیندوں میں آٹھ آ چکے ہیں بارہ رنس آ چکے ہیں سیلوونٹی اٹھا دیا نو مان کا شاندار شاٹ بہت ہی آلہ بائٹنگ ایک اور چھکا پھر نو مان کو گیند کی نکال دیا فیلڈر آنیس موجود ہے وہاں پہ سیدھا آتھ میں دو رنس کے لئے تیزی کرنی پڑے گی وہاں پہ رن آؤٹ ہو جائے گے میر تو ایک ہی رنس مل گیا یہاں میر رن آؤٹ ہو کے جاتے ہوئے گیند کرنے کے لئے تیار نو مان آئے اٹھا دیا بیوٹوفل شاٹ کورس کے اوپر سے چھے رنس کے لئے بونڈری کے باہر شاندار بائٹنگ کرتے ہوئے نو مان ایک بار پھر پھلٹاس گیند ایک اور اٹھا دیا لیکس اس ٹریڈ پہ ایک اور چھکا میں چبھی بھی ختم نہیں ہوا میں چبھی بھی باقی ہے نو مان بہت اچھی کوشش کرتے ہوئے پھر آئے گیند کی اٹھا دیا کورس میں یقینی چوکا ہوگا یہاں پہ ایک اور چوکا پانچ گیندوں میں اٹھارہ رنس آ چکے ہیں ایک گیندوں میں سہیں تیس رنس درکار اب آج چکے ہیں میر علی آئے گیند کی شاہد سواگت کر دیا ہے شاید چھکے کے ساتھ جی ہاں پہلا چھکا باقی پانچ چھکے لگانے ہوں گے اور تیار آئے گیند کی فلٹاس لو فلٹاس سیدھا انیس کے اوپہ سے شاید مگر بہت ہی اچھی کوشش انیس کی شاندار کیج نو مان بہترین بیٹن کرنے کے بعد آؤٹ گیند کرنے کے لئے تیار میر علی نو مان نے اٹھا دیا کلاسک فلٹ کے پہلا چھکا بیوٹفل شاٹ ان سی جی پہ نو مان کا پہلا چھکا میر علی اس مرتبہ لیفٹی ہوکے مار دیا ایک اور چھکا تو اس کے ساتھ ہوگیا آئیننگ کا ایک چتام یہ محچ آسانی کے ساتھ جیت چکی ہے یہاں پہ نوی دی سپورٹس تو اب میرے ساتھ موجود ہے نوی دی سپورٹس کے کپتان امیر علی اب اس سے بات کریں گے کہ ٹاس آپ لوگ ہار گئے تھے پہلے بیٹنگ کی تو کیا پلاننگ کی بولنگ میں پلاننگ یہ تھا ہم ٹاس ہار گیا ہمارا پہلے مان یہی تھا کہ اگر ٹاس جیتیں گے تو پہلے بیٹنگ ہی کریں گے مگر اگلوں نے ٹاس جیتا اس کے بعد ہمارے کو دعوت دیا بیٹنگ کا تو ہمارا کم سے کم تھا ٹارگٹ دینا ایک سو تیس ایک سو پینتیس تک پھر بھی چلو ایک سو نو تک ٹارگٹ ہمارا آیا اس ٹارگٹ کو بجے سے ہم لوگ جیت بھی گئے آپ کے دو تین اوار اچھے نکل گئے تو ایک سو نو بھی رنس یہاں پہ نکل سکتے اب دیکھتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں لائک کریں سبسکرائیں مرے میرے چینل کو اللہ حافظ اللہ حافظ